ایک عورت شام کے وقت ایک نوجوان جو کمارہ تھا اس کی کپڑے کی دکان کے دروازے کے پاس جا کر بیٹھ گئی جب وہ نوجوان دکان بند کرنے لگا تو اسے وہ عورت نظر آ گئی دکاندار اللہ کی بندی شام کے وقت تم یہاں کیا کر رہی ہو کیا پریشانی ہے عورت نے کہا میں کسی سہارے کی تلاش میں ہوں میرے پاس کوئی رہائش نہیں دکاندار بولا تم میرے ساتھ گھر چل سکتی ہو جہاں تمہیں آج کی رات گزارنے کا موقع مل جائے گا عورت بولی ٹھیک ہے دکاندار اس عورت کو لے کر اپنے گھر گیا دونوں میں بہت باتشیت ہوئی اور نوجوان نے خود ہی پیشکش کر دی کیوں نہ میں تم سے شادی کر لوں عورت نے اس کی پیشکش قبول کر لی گواہوں کو بلایا گیا امام مسجد آیا اس نے نکاہ پڑھایا اور دونوں کی شادی ہوگی شادی کے تین دن گزرے تھے کہ چوتھے دن دکاندار کے گھر ایک آدمی چند عورتوں کو لے کر آیا دکاندار نے پوچھا آپ کون لوگ ہیں کہاں سے آئے ہیں کیا مقصد ہے آنے والوں نے بتایا ہم سب اس لڑکی کے قریبی رشتہ دار ہیں اس کے چچا زاد بہن بائی ہیں جب ہمیں آپ کے بارے میں ملو ہوا کہ آپ نے ہماری رشتہ دار لڑکی کی زندگی کو سہارا دیا ہے اور اس کو اپنا شریک حیات بنا لیا ہے تو ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوئی اور آپ کی شرافت اور عالی کردار سے ہم بہت متاثر ہوئے ہیں ہمارے یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے گھر ایک شادی ہے جس میں آپ کی بیوی کی شرکت ناغذیر ہے اس لئے ہم اسے چند دنوں کے لیے اپنے سال لے جانا چاہتے ہیں آپ اگر اسے ہمارے ساتھ جانے دیں تو مہربانی ہوگی دکاندار ان کی باتیں سن کر اپنی بیوی کے پاس گیا اور اسے ان کی خواہش سے اگاہ گیا بیوی نے کہا ان کو واپس کر دو مجھے ان کے ہمراہ ہرگز نہ بیجنا ان کے سامنے یہ کہہ کر قسم کھا لو کہ اگر میری بیوی ایک ماہ سے پہلے میرے گھر سے نکلی تو میں اس کو طلاق دیتا ہوں کیونکہ یہ لوگ مجھے واپس لے جائیں گے اور تمہارے خلاف ورکلائیں گے چونکہ میں نے ان کی اجازت کے بغیر تم سے شادی کر لی ہے اور ان کا گھر چھوڑ کر آئی ہوں نہ ملوم انہیں ہمارا پتہ کس نے بتایا بیوی کی بات سن کر دکاندر گھر سے باہر نکلا اور مہمانوں کے سامنے بیوی کے مشورے کے مطابق طلاق کی قسم بھی کھا لی کہ اگر یہ ایک ماہ سے پہلے گھر سے نکلی تو اس کو تین طلاقیں مہمان لوگ میوس ہو کر واپس چلے گئے نوجوان حسبے معمول اپنی دکان پر چلا گیا مگر اس کا ذہن اور قیال مسلسل اپنی بیوی کی طرف تھا اس کا کاروبار میں دل نہیں لگ رہا تھا ادھر اس کی بیوی اس کی ادھم مجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے گھر سے کچھ لیے بغیر اپنے گھر چلی گئی جب دکاندر گھر واپس آیا تو دیکھا کہ بیوی گھر میں مجود نہیں جب وہ ڈھونڈنے لگا تو کسی نے اسے بتایا کہ عورت آپ کا گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے اور یہ بھی بتایا کہ اس عورت نے اپنے پہلے شہر کے لیے حلال ہونے کی خاطر یہ ڈراما گیا تھا جس نے اسے تین طلاقے دے دی لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس قسم کے مکروف ریب سے ہوشیار رہیں اور لوگوں کے ہیلو بہانوں کے اصرار اور رموز کو سمجھنے کی کوشش کریں شکریہ